بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویٹ انڈر ٹرائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ کیس کے بارے میں جس کا تعلق مالگاؤں سے ہے اور وہاں کے ایک شخص جس کا پورا نام رعوف خان عمر خان جن کی عمر تیس سال ہے ان سے متعلق ہے آئیے جانتے ہیں کہ پورا کیس کیا ہے اور کس طرح سے اس کے فیصلے نے اس کیس کو دلچسپ بنا لیا ہے کہانی یہ ہے کہ کرانتی نگر سوناپور مزید مالگاؤں کے پاس ایک شخص رہتا ہے جن کا نام ہے محمد شریف عبدالمجید شیخ اور یہ اپنی بائیک کھڑی کر کے ایک دوسرے ملنے کے لیے قریب کے کھڑ گئے تھے اچانک انہیں شور سنائی دیتا ہے بائیک کی گر جانے کا اور باہر آتے اور دیکھتے ہیں کہ کسی آٹو والے نے ان کی بائیک کو گرا دیا جو آٹو والا جس نے بائیک گرائی تھی وہ رعوف خان تھا عبدالمجید اس سے جو ہے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی بائیک کیوں گرائی اور اس آٹو والے رعوف خان نے بات کا بتنگڑ بنا دیا گالی گلوج کی اور جو ہے عبدالمجید کو مارنے پیٹنے لگا بلکہ اپنے دوستوں کو بلالیا اور سب نمیل کر کے ان کو بے تہاشا مارا پیٹا ان کے دات توڑ دیا کھون نکال دیا جب یہ کمپلینڈ لے کر کے عبدالمجید پولیس سٹیشن پہنچتے ہیں اور اپنی میڈیکل ریپورٹ بھی پولیس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آئی پی سی کی مختلف سیکشنز کے تحت رعوف خان کے خلاف ایف آئر درج ہوتی ہے پولیس ان کو ریسٹ کرتی ہے ان کے خلاف چار شیٹ پیش کرتی ہے ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور پورے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن اس چار گواہ میں سے دو گواہ ہسٹائل ہو جاتے ہیں گواہ کا کہنا ہے کہ اس کے سامنے کوئی پانچ نامر نہیں ہوا جن لوگوں نے عبدالمجید کو مارا تھا وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ان کی بھی شناخت نہیں اپاتی ان کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالمجید کا دات توڑا گیا تھا وہ ٹوٹا ہوا دات بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا بہت سے سیکشن سے رعوف خان کو بائزت بری کیا جاتا ہے لیکن ایک سیکشن جو سیکشن 323 ہے رضاکارانہ طور پر نقصان پہنچانا اس میں رعوف خان کو سزا لگ جاتی ہے لیکن سزا دینے سے پہلے جس میں سزا ایک سال ہے اور ایک ہزار تک کے جرمانہ ہے سزا دینے سے پہلے مجیسٹریٹ یہ سوچتا ہے کہ اس کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی سزا دی جائے جس سے یہ اپنا احتساب کر سکے مجیسٹریٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ پروبیجن آف آف انڈر ایکٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ مجیسٹریٹ کسی شخص کو کسی مجرم کو نصیحت یا وارنگ دے کر کے رہا کر سکتا ہے ٹرائل کے دوران مجیسٹریٹ نے رعوف خان سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں تو کیا وہ نماز پڑھتے ہیں اور رعوف خان نے قبول کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہر مسلمان پر دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ایک ہندو مجیسٹریٹ کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس مجیسٹریٹ نے یہ حکم دیا کہ کم سے کم اکیس دن رعوف خان دن میں پانچ وقت نماز ادا کریں گے اسی سوناپور مسجد میں جہاں جس مسجد کے باہر یہ جھگڑا ہوا تھا اور اس مسجد کے کمپاؤنڈ میں پودے لگائیں گے تاکہ یہ نماز کی ادایگی ہے اور پودوں کے لگانے کی عمل سے انہیں احساس ہو کہ انہوں نے اس مسجد کے باہر کس طرح سے جھگڑا کیا تھا اور ایک شخص کو مارا تھا یہ نصیحت یا یہ کام اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اس طرح کا جرم دوبارہ نہ کر سکے عدالت نے مالے گاؤں کے ایگری کلچرل آفیسر کو حکم دیا کہ سزا کے دوران رعوف خان پر نگرانی رکھے کہ آیا وہ پانچ وقت نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں اور وہ مسجد کے اہاتے میں پودے لگا رہا یا نہیں عدالت نے حکم دیا کہ ججمنٹ کی ایک کوپی مسجد کے امام صاحب کو بھی بھیجی جائے تاکہ وہ بھی جو ہے نگرانی کرے اگر رعوف خان یہ حکم نہیں مانتا ہے تو اسے ایک سال کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا اور ایک ہزار روپے کا جرمانہ بھی اس سے لیا جائے گا ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک گیر مسلم جج اکیس دن پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم ایک رعوف خان نامی شخص کو دے رہا ہے اور وہ شخص اس جج کے ڈر سے اکیس دن نماز کی ادایگی کر رہا ہے لیکن جو کائنات کرب ہے جو مالک یومی دین ہے جس نے ہر مسلمان کو پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے ڈر سے ہم نماز نہیں پڑھتے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اگر آپ یہ ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ